موسیقی دوستو آج ہم جا رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیس سائٹ خجرہ ہو جو دنیا ور میں اپنے مندروں اپنے مندروں میں بنی مورتیوں کی کلا کے لیے پرسد ہے ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے ایک اور نیو ویڈیو میں آسا کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے چلیے دوستو ہم چلتے ہیں خجرہ ہو کی طرف چھتر پھر سے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم خجرہ ہو پہنچ چکے ہیں دوستو ٹکٹ کاؤنٹر ابھی لوگ ڈاؤن کے بجے سے بند ہے اس لئے جو آپ کو سکین دیکھ رہا ہے یہاں پہ سکین کر کے آپ کو ٹکٹ لینے پڑے گی اس کے علاوے گائٹ کی سلک سوچی ہے نمبر اور پرسن کے حساب سے گائٹ کا پیسہ لگتا ہے یہاں پر دوستو ٹکٹ ہم نے آن لائن بک کر لی دی اور ابھی ہم مندر کے اندر آ چکے ہیں یہاں آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں کہ مندر کے اتحاس کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر دوستو اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جوم کر کے پڑھ سکتے ہیں چلیے ہم چلتے ہیں دوستو آگے کی طرف اور جانتے ہیں مندروں کے بارے میں خجرہ ہو بھارت کے مدھ پردیس پرانت میں اس دن ایک مکہ سہر ہے جو پراچین ایبم مدھ کالین مندروں کے لیے بسو بکھیات ہے یہ مندروں کا نرمان چندے لے راجاؤں دوارہ دسمی صدی میں کر آیا گیا تھا بیلکم ٹو خجرہ ہو گروپ آف منومنٹ آ ورلڈ ہیریٹیج دوستو ان مندروں کو ورلڈ ہیریٹیج میں سامل کیا گیا ہے لکشمی مندر دھن اور سمردی کی دیوی لکشمی ماتا کو سمرپت ہے یہ مندر یہ مندر کا نرمان نومی صدی کے آس پاس چندے لے راجاؤں کے دوارہ مندر کو سجانے کے لیے مدھیم آکار کی مورتیوں کا استعمال کیا گیا ہے لکشمی مندر بھگوان بشنو کو سمرپت ایک بھب مندر ہے جو پتھر سے بنی بہت ہی ساندار سن رچنا ہے یہ مندر پسچمی سمو کے مندروں میں سب سے پرانا مندر مانا جاتا ہے لکشمی مندر وہ مندر ہے جو سمیہ کی کسوٹی پر کھرے اترے ہیں جن کی بس تکلا آج بھی سرکشت ہے ناک اور مو میں خودی ہوئی مورتی کے بیچ سرس ستی ماں کو دکھایا گیا ہے یہاں کے پتھروں میں کام کریڑا ہے کام کلا کا ہر روپ سجیو روپ سے بہت ہی اترین ہے یہ مندر سنبھاوتا نومی ستابدی کے لگ بھگ پنایا گیا تھا یہ مندر بھگوان سپ کو سب سے اونچا مندر ہے دوستو یہ مندر بھگوان سپ کو سمرپت ہے مندر کا نرمان نو سو پچاس عیسوی میں ہوا تھا دوستو مندر کی لمبائی ایک سو دو فیٹ چونڑائی چھانسٹ فیٹ اور اونچائی ایک سو نو فیٹ ہے مندر کی دیواروں میں بہت ہی سندر نکہ سیکھ کی گئی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے جگدمبی مندر دیوی جگدمبہ مندر خجراہو کا ایک پرسد تیرت اسطان ہے مندر کی دیواروں پر کو سلطہ سے سندر چتر کھدے ہوئے ہیں یہ مندر مول روپ سے بھگوان بشنو کو اس کے بعد میں دیوی پاربتی اور اس کے بعد کالی ماتا کو سمرپت کیا گیا تھا جگدمبہ مندر کا ڈیجائن ہو بھو چتر گپت مندر کے جیسا ہی ہے مندر میں آنے والے یاتری اس کی دیواروں پرونی سندر نکہ سیاں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں نکہ سیاں میں استعمال کیا گیا ہر پتھر ایک کہانی کہتا ہے سوردیو سوردیو سمرپت چتر گپت مندر بہت پرانا تیرت اسطل ہے یہ مندر گیارمی صدی میں بنایا گیا تھا سات گوڑوں کے رد پر کھڑے ہوئے سوردیو کی ساندھر موردی اس مندر کا مک آ کر سنے پتھر کی نکاسیوں میں سورد سندریوں کی پوری آکرتیاں گیارہ سربالہ بھگوان بشنو کا سروپ تتھا کاموک پریم درساتے پریمی جوڑے آنے والے یادریوں کو آ کر صد کرتے ہیں بیچ میں استت مک مندر کو گیرے ہوئے ہیں مندر میں چٹانوں سے بنی چھے سو سے ادھک موردیاں ہیں یہ بھگوان سب کے باہن نندی کا مندر ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں نندی کے درسن سے بھولے بنداری کے بکتوں کی گوھار نندی بھگوان سب تک پہنچاتے ہیں ہر سوالے کے باہر ان کی مورتی جرور رہتی ہے اور ان کے درسن کر کے ہی بکت سیو مندر میں پرویس کرتے ہیں لیکن یہاں ورنن سیو کے دوار پر نندی کا ہے جو بکتی اور سکتی کا پرتیق ہے یہاں کے مندر گھومنے کے بعد ہم چلتے ہیں مہا دیو مندر متنگ سور کے درسن کرتے ہیں دوستو اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ متنگ سور مہا دیو مندر کے درسن بھی کر سکتے مہادیو بھگوان سب کے اس مندر میں سبلنگ ہر سال ایک انچ بڑھتا ہے خجراؤ کے مندر متنگ سور مہادیو میں لوگوں کی بہت بڑی آستہ ہے سبلنگ نو فیٹ جمین کے اندر اور دوستو اتنا ہی بہار ہے یہی نہیں اس کے علاوہ مندر میں موجود سبلنگ کی ہر سال سرد پون ما کے دن ایک انچ لمبائی بڑھتی ہے اسے یہاں کے عدکاری انچ ٹیپ سے ناب دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا دوستو یہ گانہ سنیے اب ہم ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں سبھائی لوگن خان رام رام ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سوچہ نئی آ ملتے ہیں بھائی سوچے نئی آ پچو آ 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 موسیقی موسیقی